دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز نعرہ لگا رہے ہیں ان کے لیے راجستان سے ایک زبردست خبر آئی ہے یہ خبر مودی شاہ اور نڈا کے ان دعووں کی پول کھولتی ہے جس میں وہ کہا کرتے ہیں کہ بی جے پی میں لوگ تنت رہے بی جے پی میں بولنے کی آزادی ہے بی جے پی میں کوئی بھی بول سکتا ہے جس کو جو بولنا ہو ان تمام دعووں کی بھی یہ جو میں خبر دکھانے والا ہوں وہ پول کھول کر رکھ دے گی یہ جو تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بیکانیر شہر کے بی جے پی الف سنشت مورچہ کے عدیقش ہیں ان کا نام ہے عثمان غنی یہ نریندر مودی سے ہاتھ ملا رہے ہیں عثمان غنی انہیں جو ہے وہ پارٹی سے آج نکال دیا گیا ہے کیوں نکال دیا گیا ہے کہ نریندر مودی نے راجستان میں پہنچ کر راجستان کی ریلی میں جس طریقے سے مسلمانوں کو چھے چھے بچے پیدا کرنے والا گھسپیٹ لیا کہا اس سے عثمان غنی ناراض تھے نیوز ٹوئنٹی فور کے راجی ارنجان ایک انٹرویو کر رہے تھے جنتا کا ریویو لے رہے تھے اس میں عثمان غنی بھی آ گئے عثمان غنی نے راجی ارنجان سے بات کرتے ہوئے صاف کہا کہ میں مسلمان ہوں میں بی جے پی کے وکاس کو مانتا ہوں لیکن نریندر مودی نے جو بھاشن دیا اس وقت مسلمانوں کے خلاف وہ نفرت بھرا بھاشن تھا وہ انہیں نہیں دینا چاہیے نریندر مودی کو ایسے بھاشنوں سے بچنا چاہیے اس کے علاوہ عثمان غنی بی جے پی کے وہ کاری کرتا ہیں جنہوں نے زمینی حقیقت کا آئینہ بی جے پی کے نیتاؤں کو دکھایا عثمان غنی نے کہا کہ اس بار راجستان کے اندر بی جے پی چورو سمیت تین سیٹیں ہار سکتی ہے اب آپ سوچیے کہ جو کاری کرتا جو اصلی فیڈ بیک ہے زمین کا وہ اگر آپ کو لاکر دے رہا ہے تو اس کاری کرتا کی سرہنہ کی جانی چاہیے یا ایک چکریہ ساشن کرنے والی پارٹی ویکتی اس کا ویرود کرنے پر اس کو باہر کا رکھتا دکھا دیا جانا چاہیے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں ایک چھوٹا سا ویڈیو جس میں عثمان غنی نے نریندر مودی کا ویرود کس طریقے سے کیا ان کی غلط اور نفرت بھری زبان کا اور بھاشن کا ویرود کس طریقے سے کیا وہ آپ دیکھئے ایسا بین مسلم پارٹی کو چھوڑ دوں تو مجھے اچھا نہیں لگا ان کا ایسٹریٹمنٹ اور یہ خالی نریندر مودی اکیلے کی پارٹی نہیں ہے بارٹی انتہ پڑے ہمارے سے سیکڑوں مسلمان جوڑے ہوئے ہیں تو جب ہم جنتہ میں ووٹ لینے جاتے ہیں مسلم سے مانگتے ہیں تو ہمیں بھی تکلیف ہوتے ہیں مسلمان پوستا ہے ہمارے سے کہ ایسا بولا بتاؤ تمہارے پاس کیا ہوتا ہے نریندر مودی جب اس طریقے بات کرتے ہیں تمہیں ان کو بھی میل کرنے والا ہوں لکھنے والا ہوں کہ اس طریقے کی باتیں بہیات باتیں نہ کریں تو بہتر ہے بھلے وہ پردان منتری ہیں بھلے پارٹی ان سے چلتی ہے ان کا ایک بہت بڑا فیس ہے لیکن پھر بھی پارٹی ہم سب کارے کرتے ہیں تو یہ ہندوستان ایک بلستا ہے جس میں سارے فول ہیں تو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا بھلے پارٹی میرے خلاف فائنس راستو کارے ہوئی کرتی تو اس کے لئے میں تیار ہے اس بار ہم تین چار سیٹے لوز کریں گے بی جی پی ہار رہے تین چار سیٹے باقی جیت جائے گے کون کون سے کمپیٹیٹیو ہے ایک تو چورو راجستان میں ایک بارڈ میر کمپیٹیٹیو ہے باتی والی رویندر باتی رویندر سنگھ باتی وہ نیا چہرہ ہے تو مجھے لگتے لوگ اس کے ساتھ جا رہے ہیں آلیک میں بی جی پی سے ساللوک کرتا تو میں جی لات دیکھ سوں بی جی پی میں میں جی لات دیکھ سوں بارتی جنتہ پارٹی سے بیکہ لیر کے جی مامڈانو میں مسلم ہوں منورٹی مورچے کا دیکھ سوں میں لیکن ستے کو میں نکارتا نہیں ہوں میں سیدھی باتیں کرتا ہوں تو دیکھا دوستو آپ نے عثمان گنی یہاں پر اپنا ویچار ویقت کر رہے تھے پارٹی کے بارے میں بتا رہے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ عثمان گنی نے اس میں کچھ بھی غلط نہیں کہا ہے لیکن اس کے باوجود عثمان گنی کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا عثمان گنی کو چھ سال کے لیے پارٹی سے نلمبت کر دیا گیا ہے نسکاشت کر دیا گیا ہے جب موڈی پی ایم با نے دوہزار چودہ میں تب ان کے پاس پاس جو ہے وہ چہرے جو رہتے تھے وہ چہرے کون سے تھے زفر سریشوالا اسما خان آصفہ خان مختار عباس نقوی یہ تمام چہرے آج کہاں ہیں اس کے بارے میں بی جے پی کے آج کے جو مسلم نیتا ہے نا انہیں سوچنا چاہیے کہ جب نرندر موڈی دوہزار چودہ میں پردھان منتری نہیں بنے تھے بننے والے تھے چناؤں کے لیے وہ بی جے پی کے پرتیاشی تھے اور بی جے پی کا پی ایم کینڈیڈ کا چہرہ تھے وہ اس وقت ان کے اردگرد جو مسلمان چہرے نظر آتے تھے اور پردھان منتری بندے کے ایک سال تک وہ چہرے نظر آئے اس کے بعد وہ چہروں کو کہاں غائب کر دیا گیا یہ کسی کو نہیں پتا تو جو آج بی جے پی کے اور نرندر موڈی کے علمبردار بنتے ہیں جھنڈے اٹھا اٹھا کر کے اب کی بار چار سو پار اب تو نرندر موڈی خود بھی چار سو پار کا نعرہ میرے خیال سے نہیں دے رہے دوستوں تو ان نیتاؤں کو یہ تمام چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے ادھر جانے وانے پترکار قربان علی نے نرندر موڈی کے خلاف ان کے بھڑکاؤ بھاشن اور گھٹیا زبان کو لے کر افائیات درج کروا کر ان تمام مسلم تنظیموں کو اور وپکشی نیتاؤں کو اور امت کا مسلمانوں کا ٹھیکے دار بننے والوں کو قرارہ تماشا مارا ہے قربان علی نے نرندر موڈی کے خلاف جو بھاشن انہوں نے دیا تھا نرندر موڈی نے ریلی میں مسلمانوں کو لے کر گھس پیٹیا اور چھے چھے بچے پیدا کرنے والا اور یہ آپ کی سمپتی اور ساری مسلمانوں کو دی دی جائے گی تمام جو چیزیں نرندر موڈی نے کہی تھی یہ اس بات کو لے کر قربان علی نے پردھان منترین نرندر موڈی کے خلاف معاملات درج کروا دیا ہے آپ کو بتا رہے کی قربان علی کون ہیں یہ ورشت پترکار ہیں کافی الگ الگ چینلز میں رہے ہیں اور قربان علی کے جو پتا ہیں جو پتا تھے مرہوم عباس علی خان آزاد ہند فوج کے سوطن ترتا سینانی تھے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اس دیش کے اندر جب بھی جھوٹ سے لڑنے کی نوبت اگر آئی یا جھوٹ سے لڑنے کا جب موقع آیا تو سب سے پہلے اس دیش کے مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر اس جنگ کے اندر حصہ لیا جھوٹ کے خلاف جنگ کے اندر آج ایک بار فیڈ سے اس طریقے سے جھوٹ کا پرچار پرسار جو کیا جا رہا ہے ایک بار فیڈ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانی نکل کر آیا اور اس نے نرندر ملدی کے خلاف معاملات درج کروایا سلام ہے قربان علی جیسے پترکاروں کو باقی کے جو پترکار ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ پترکاریتہ اور چاٹوکاریتہ میں کتنا فرق ہوتا ہے وہ تمام گودی میڈیا کے پترکار ڈڑتے ہیں کہ ہم پر ایف آئی آر نہ ہو جائے اور ایک قربان علی ایک پترکار ہے جو خود قربان ہو گئے اور انہوں نے پردھان منطری کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کروا دی سوچیا یہ تمام چیزیں سسٹم پر سوال کھڑے کرتی ہے گودی میڈیا کی کار کردگی پر سوال کھڑے کرتی ہے اسی بیچ ہیدر آباد میں اصد الدین او ایسی کے خلاف بی جے پی کی جو پرتیاشی ہیں مادوی لطا کافی سرخیوں میں ہے مسجد کے سامنے تیر مارنے کا اشارہ کر رہی تھی نفرت فیلانے کے لیے ووٹ لینے کے لیے جب مادوی لطا ہیدر آباد کے سعید آباد میں اپنا پرچار کر رہی تھی تو سعید آباد کی جو اے ایسی ہیں اما دیوی انہوں نے جو ہے وہ بی جے پی کے پریم کے پرتی اتنا ان کا پریم مڑایا بی جے پی کے لیے کہ انہوں نے اپنی وردی کو ہی تار تار کر دیا کوئی انہوں نے خیال نہیں رکھا کہ بھئی میری جو وردی ہے اور جو میں نے شبت لیا تھا وہ میں نے کیا شبت لیا تھا وردی کے اندر یہ ایسی صاحبہ جا کر مادوی لطا کے گلے مل گئی اور ان کا ہاتھ ملا کر ان کو دھیرے سے کچھ کان میں کہا بھی اور خوشی سے کہا جیسے آپ جیت جائیں گے جو بھی کچھ کہا ہوگا تو یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح کے لوگ پولیس کے سسٹم کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کس طرح کی مانسکتہ کے لوگ ہوں گئی ہیں اگر ان کی ڈوٹی کہیں پر لگا دی جائے تو یہ لوگ کیا کریں گے یہ ہم بہت خوبی سوچ سکتے ہیں بہرحال اچھی بات یہ ہے کی اے ایس آئی پر فوراں کاروائی کی گئی اور انہیں ان کے پد سے سسپین کر دیا گیا ہے یہ تمام چیزیں میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ آپ وردی میں جب ہوتے ہیں تو آپ کسی پارٹی کے یا کسی دھرم کے سمرتک نہیں ہو سکتے اور ہونا بھی نہیں چاہیے آپ کا دھرم آپ کی آستہ وہ ایک علیک چیز آپ کو آپ کا دھرم جو دکھاتا ہے سکھاتا ہے کہ غلط کا ساتھ مت دو سچ بولے تمام چیزیں یہ آپ کو وردی میں خیال رکھنا چاہیے لیکن آپ وردی کے اندر اس طریقے سے بی جے بی پر تشیر کے جا کے گلے لگ جائیں خوشی کے مارے آپ فولے نہیں سما رہے کیا آپ کی وردی آپ کو اس کی اجازت دیتی تھی یہ تمام چیزیں یہ تمام خبریں آپ کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں آپ کو دیکھنا بھی چاہیے کہ آخرکار اس دیش کے اندر کس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے کوئی اگر پولیس ادھکاری آرے سے اس بجرنگ دلیا ہندو سنگٹھن کے کسی کارے کرتا کہ غلط کام کو لے کر اس کے خلاف معاملہ درج کرتا ہے یا گرفتار کرتا ہے تو بڑے سے بڑے ادھکاریوں کو یا تو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے یا سسپنڈ کر دیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ بیچارے جو چھوٹے موٹے ایس آئی وغیرہ ہوتے ہیں یہ ڈڑ جاتے ہیں نہیں نہیں بھائی بی جے پی کی پرتیاشی ہے سرکار ان کی ہے تو ان کا تو بھی روض نہیں کرنا ان کے سامنے نرطمستق ہو جانا ہی صحیح ہے یہی سوچ دیش کا بیڑا گرک کر رہی ہے اس بارے میں ہم سب کو سوچنا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس پر کمنٹ کریں ان سے لائک کریں اگر آپ نے ہمارا چینل دیش لائف سبسکرائب نہ کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہم نے ہمارا نمبر بھی دیا ہوا اس سے زیادہ ہمارا سیہوگ کریں آپ جائن بٹن دبا کر بھی ہمارا سیہوگ اور سمر تھن کرسکتے ہیں آپ اپنے خود کے چینل دیش لائف کے ساتھ جائن بٹن دبا کر جوڑ سکتے ہیں دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں